یہ میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو پر آسانی آپ کو مل سکے آج کا جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گی بہت پیارا ہے بہت لا جواب ہے آپ لوگوں کی فرمائش پر یہ وظیفہ آپ کے ساتھ پیش لے جا رہا ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند بھی آئے گا اس سے پہلے جو ہے احادیث کے طرف چلتے ہیں بہت احادیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا جس نے ذرا سی زمین نہ حق لے لی تو اسے قیامت کے دین سات زمینوں تک دسا دیا جائے گا یعنی کہ ایک زمین جو ہماری ہے اگر اس کے اندر آپ کو دفن کر دیا جائے زندہ دفن کر دیا جائے تو آپ سوچیں آپ کا کیا حال ہو تو یہ تو پھر نہ حق آپ نے جو زمین کسی کی چھین لی ایک پاؤں کے برابر ایک ذرے کے برابر بھی آ کر آپ نے کسی کا حق رکھ لیا یا زمین چھین لی یقین مانیں اللہ پاک جو ہے آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے اس چیز سے تھوڑا سا خیال رکھا کریں گے کبھی کسی کا نہ حق زمین ہے کوئی بھی چیز ہے کسی کی نہ حق جو ہے آپ نہیں لیا کریں اور تو بنوضبیلا کبھی ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں میری بہت پیاری ایک سسکائبر ہے یا بیوی ہو تو وہ شوہر کی ہر بات مانے بیوی رات کو ایک تسبیح پڑھ کر سو جائے کریں انشاءاللہ جو ہے ان کا جو لڑائی جھکڑے کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے یا شوہر پیار نہیں کرتا یا ان کی عزت نہیں کرتا یا ان کا خیال نہیں رکھتا اسی طرح خواتین کے لئے بھی یہی ہے اگر کوئی بھائی یا پریشان ہے ان کی بیوی جو ان سے ہے ان سے بتتمیزی کرتی ہے یا ان کی بات نہیں سمجھتی تو یہ وظیفہ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو آپ سی محبت جو ایک دوسرے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں یا مسخر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی لا جواب وظیفہ ہے ایک صفحہ لے لیں سفید کاغذ لے لیں اس کے اپر کم از کم چار مطلب کہ اس کے اندر کم از کم آپ نے ہینسے بنانے ہیں یعنی چار خانے بنانے ہیں اوپر مطلب کہ کل خانے جو ہوں گے سولہ خانے ہوں گے ٹھیک ہے کل خانے جو ہوں گے سولہ ہوں گے آپ نے ایک صفحہ لے اس کے پر سولہ خانے بنائیں جیسے ایک نقش تیار کرتے ہیں یا تعویز تیار کرتے ہیں سین اس طرح خانے بنائیں اس کے اندر تمام خانوں کے اندر تو یار اللہ لکھتے ہیں اوپر بسم اللہ لکھتے ہیں نیچے اب آپ نے کیا لکھنا ہے دیکھیں نیچے لکھنا ہے خب فلا یعنی جس کے لئے جو کر رہا ہے تیار اس کے لئے خوب فلا بن فلا جو تیار کر رہا ہے یعنی جس نے مسخر کرنا ہے جس نے یہ کام کرنا ہے خوب فلا اس کا نام جیسے جس نے یہ عمل کرنا ہے اس کا نام آسیہ ہے بن فلا اس کی امی کا نام آپ لگا لیں کوئی فاطمہ ہے آسیہ خوب آسیہ بن فلا فاطمہ فلا بن فلا اب جن کو آپ مسخر کروانا چاہتے ہیں یا مسخر کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی آپ کی دوست ہے عائشہ تو فلا بن فلا یہ وہ کس کی بیٹی ہے اس کی ماں کا نام لکھیں گے جیسے زہدہ یہ آپ نام لکھ سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات کو اب آپ نے پڑھنا کیا ہے اس نقش کے اوپر آیت القرصی اکتالیس مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے اور آپ صبح فجر کے ٹائم بھی یہ پڑھ سکتے ہیں آیت القرصی آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھ کے اول آخی دروشی پڑھ کے اس نقش کے پر دم کر کے اپنی بازو پر آپ نے باندھ دینا ہے جیسے ہی آپ اپنی بازو پر یہ باندھیں گے انشاءاللہ جس کے لئے آپ جس کو مسخر کرنا چاہتے ہیں یا جس کو جو مطلوب ہے وہ آپ یقین مانے اتنا بقرار ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے اس قدر اس کو بچائنی ہوگی یہ عمر جو ہے جو بہنیں ہیں یعنی جو میاں بیوی کے مسئلے میں ہوتے ہیں تو ان کے لئے کیسے کیا جاتا ہے اگر شوہر ہے تو وہ اپنی بازو پر باندھ لیں اگر بیوی ہے تو وہ اپنی بازو پر باندھ لیں انشاءاللہ سات دن کے اندر واضح فرق آپ کو جو ہے ملے گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کتنا یہ اثر رکھتا ہے الحمدللہ ضرور ایک دفعہ یہ جو ہے عمل کیجئے گا انشاءاللہ آپ کوئی جو لڑائی جھگڑے کا مطلب ہوتا ہے یا کوئی جو ہے ہسپنٹ جو ہے اپنی بیوی کو مارتا ہے یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے یا کوئی بھائی ہے ان کی بیوی تنگ کرتی ہے تو اس کے لئے بھی یہ کہہ جاتا ہے اپنے جو کسی پیارے کو مسخر کرنے کے لئے بھی کہہ جاتا ہے ان کو اپنی جو ہے محبت چاہت ان کے دلوں ملانے کے لئے کہہ جاتا ہے کوئی بھی بے شک مسئلہ ہو خاص کرے خوب کے لئے یعنی محبت یہ چاہت یا اس کی بلندی کیا رہی ہے تو تب بھی اس کو عمل کو کیا جائے تو بہت لا جواب ہے آپ اسی محبت کے لئے کیونکہ اللہ پاک کو ناراضگی اور نفرت پسند رہیں ٹھیک ہے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پی آ کے ہمارے یا فیس بوک پی آ کے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھر پو مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پو مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل ویاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ